نئی کابینہ اور نئی کابینہ میں چہرے تو قرآنیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چہرے نئے ہیں جعوید احمد ڈال جو نورٹ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں رفی آباد ہلکہ انتخاب سے ایک بار پھر لوگوں نے اعتماد دیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دوہزار آٹھ کی اولیے چلتا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی رفی آباد کے لوگوں نے دل کھول کر وڑ دیئے بات میں عمر ابداللہ کی کابینہ میں ان کو وزارت کا کلندان ملا لیکن کل جب تاش پوشی ہوئی تو وہاں پہ بھی جعوید احمد ڈال کا جب نام آیا تو وہاں پہ تعلیو سے گون جھوٹا پورا اس کے آئی سی سی درہل ہمارے ساتھ پہلی کابینہ میٹنگ بھی ہوئی جعوید احمد ڈال صاحب کافی مصروف ہے یہاں پہ کارکنان بھی آ رہے ہیں مبارک بادی دینے کے لیے سب سے پہلے دار صاحب آپ کو ہماری طرف سے بھی گولستان کی طرف سے دیر ساری مبارک بادی اور سب سے پہلا سوال کہ رفی آباد کے لوگوں نے ایک بار پھر اعتماد بروسہ جعوید احمد ڈال پر دیا ہے تو کیا کہیں گے آپ پہلے سوال یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور وہ ہمیں چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کام کریں ان کے روز مرا کے مسئلے جو حال کریں اسی پہ لے کے اسی جیس کو لے کے انہوں نے پھر دوبارہ ہم پہتماد دیا تو جو بوڈی لنگویج دوہزار آٹھ میں نظر آتی تھی جعوید احمد ڈال میں آج بھی ویسی بوڈی لنگویج نظر آ رہی ہے تو جو وعدے کیے ہیں ان کو امیلی جامعہ پہنانے کے لیے جعوید صاحب کی کس طرح کی کوشش رہے ہیں یہ سرکار کی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کے بھلا کے لیے لوگوں کی سہولیت کے لیے کام کریں اب لوگوں کی کافی ساری امیدیں ہیں جس طرح لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے نیل کانفرنس کو منگیٹ دیا مجھے یقین ہے کہ انشاللہ رہمان جو آنے والا وقت ہوگا اور یہاں سے جمعہ کشمیر کے لیے بہتر اور ٹھیک ہوگا پہلے کابینا بھی ہوئی ہے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عمر عبداللہ جہاں بھی گئے وہاں پر لوگوں کے ساتھ وعدے کیے چاہے وہ بجلی فیز کے حوالے سے ہو دو سو یونٹ کے حوالے سے ہو تو کیا کب تک آوان کو یہ خوش خبری ملے گی ابھی انشالل سٹیج ہے کامی سرکار بنی ہے کچھ وقت دیتے ہمیں انشاللہ ضرور جو ہم نے وعدے کی ہیں یا انشاللہ سی ام صاحب نے جو وعدے کی ہیں یا ہماری پارٹی میں جو مینیفیسٹو ہے اس کو ہم پوری طرح جو ہے ہم لائیں گی جی تو کشمیر صحبے کی بات کرے گی تو کشمیر صحبے کے لوگ انہیں ایک طرف فیصلہ سنایا ناشنل کانفرنس کو انہوں نے سارا مینڈیڈیڈ دیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مینڈیڈیڈ دیا ہے تو اس مینڈیڈیڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور وہ ساری چیزیں جو ایک نریٹو ہماری خلاف بیلڈ ہوا تھا یہاں پر خاص کر ناشنل کانفرنس کی کو دیمنائز کرنے کے لیے وہ سارا جو ہے لوگوں نے اس کو نکار اور لوگوں نے ہم پہ یہ سابت کر دیا کہ جمو کشمیر میں جو ہے ناشنل کانفرنس جو ہے وہی ایک زماعت ہے جو لوگوں کو ہر مسئلے اور مشکلات کا حال نکال سکتے ہیں آپ بارہ ملہ دیتے ہیں زلہ صدر بھی ہے تو جیت آپ کے ایک طرف دی ہے پارٹی کو تو پانچ کے پانچ ایمیلیز وہاں سے جیت کا سامنے آئے ہیں تو کیا یہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے ایک دوسرا جو مینیفیسٹ ہو اور تیسرا پھر ہم رفی آباد پہ آ جاتے ہیں تو رفی آباد کے لوگوں کو کافی زیادہ وابستگی ہے آپ سے اب آپ کی وزارت سے بھی تو ان لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گی کیا پیغام دہے گا دیکھیں سب سے پہلے تو بارہ ملہ زلہ یا کوپارہ زلہ یا بانڈی پورہ زلہ لوگوں نے پورے میں کہتا ہوں پوری ریاست چونکہ نورد کشمیر کی آپ نے بات کری تو انہوں نے نیشنل کانفرنس پر پھر اعتماد دکھا ہے اور ہم نے سولہ سیٹوں میں ہم نے تیرہ سیٹوں پر ہم نے درست جیت جو درست کی ہے اور دو سیٹیں ہماری علیانس کو پارٹنر کو چلے گی ایک پیپلز کانفرنس کو اور ایک پیڈی پی کو اور ایک اے 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 پی آئی کو چلے گی بیش تک ہم نے ساری جو سیٹیں ہیں کو نیشنل کانفرنس کے ہاتھ میں چلے گی ہے تو یہ ایک اعتمادی ہے اور اعتماد اس لئے بھی دیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ جو پچھلے کہیں سالوں سے لوگ جو مشکلات میں مقتلہ تھے ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا اور وہ پریشانی سے دو چارتے تو وہ چیزیں جو لے کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کو انہوں نے اعتماد دیا اسی لئے وہ چاہتے ہیں ان مسئلوں کا حل چاہتے ہیں تو رفی آباد کے لوگوں کی بھی ہمیں ذکر کیے کیونکہ رفی آباد کے لوگ ابھی کہے گے کہ شاید ہمارے عمل ہے ہماری بات نہیں کی ہے ان لوگوں کی لئے رفی آباد کے لوگوں نے پہلے بھی اعتماد دیا آج بھی اعتماد دیا جو پہلا ٹی نور ہاں میرا ناؤ سے لے کی چودہ تک جو ڈیولیمنٹ جس شدت اور تیزے کے ساتھ جو میں نے ڈیولیمنٹ کی تھی اس بات کو ان کو احساس ہے اس بات کو لیں گے اور زائد سے وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کو اور چاہتے ہیں پھر کہ اسی طرح کی ڈیولیمنٹ وہ ہو جائے اور میں اپنی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سرکار جو ہے تمام کارنشنسی کو ڈیولپ کرے گی اور رفی آباد جو ہے ان کی پرارٹی میں ہم نہیں لگی تو ساؤت کشمیر کو بھی آپ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ساؤت کشمیر کے لوگوں کو بھی تو ساؤت کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا میسیج رہ گی جس طرح سے دوہزار آٹھ کے ہم آپ کو یاد دلائیں گے دوہزار آٹھ میں آپ کے وہ دورے آپ کے وہ پروجائنس آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ساؤت کشمیر تو پارٹ اف کشمیر ساؤت کشمیر کے ساتھ ہی ہے وہ ہماری بائی رہتے ہیں ہماری کلیگز ہیں وہاں پر اور انہوں نے کام بھی اچھا کیا ہے اس لئے جنوبی کام کیا اچھا ہے اور اسی لئے تو لوگوں نے وہاں اعتمار دیا اور کابل ساتھی ہمارے وہاں کے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی جو بھی ڈیولپلمنٹ کام ہوں گے ان کو برابر کا جو اس پر ہے حق ملے گا اور انساب ملے گا انہوں نے کوئی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور اس چیز کا بھی احساس نہیں ہونا چاہے گی ہماری نمائن لگی نہیں ہے سکینہ جی ان کی نمائن ہی کر رہے ہیں کیا کابین ہے اور وہ بڑی کابل کابل ہے انہوں نے پہلے بھی کام کیا اور مجھے یقین ہے انشوار احمد اس لئے میں بہت اچھا کام کرے گی 2008 میں جو کام جنوبی کشمیر میں ہوئے ہیں یا چاہے نور کشمیر میں ہوئے ہیں اس کو یاد پھر سے ہم کریں گے اور ایک یہ بھی کہا ہے جعوید احمد ایڈار نے حالانکہ ابھی محکمہ تو نہیں دیے گئے یقین کرے گے کہ آج رات تک محکمہ بھی دیے جائے گے لیکن لوگوں کو کافی زیادہ وابست دی گئی ہے جعوید ایڈار سے اور رفی آباد کی لوگوں کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ رفی آباد کے لوگ دل میں بستے ہیں اور نورت کشمیر تو ہے ہی اور نورت کشمیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوت کشمیر کی بھی بات کیا کیونکہ کل جب یہاں پر عمر عبداللہ کی تاش پوشی ہوئی اس میں جعوید احمد ایڈار کو بھی کابی نام ہے جگہ ملی ہے کیمرمن فردوس کے ساتھ فیدا حسین گولفتان نیوز سری نگل کشمیر